جینئس ورڈ دو تو جب یہ ورڈ ہم کبھی سنتے ہیں تو دنیا کے سب سے فیمس سائنٹس کا خیال ہمارے ذہن میں ضرور آتا ہے ایلبرٹ آئنسٹائن وہ دنیا کے سب سے مشہور اور ذہین سائنس دان مانے جاتے ہیں اور فورٹین ماہ کو جینئس دے انہی کے نام سے ہی منایا جاتا ہے اس ویڈیو میں ہم ایلبرٹ آئنسٹائن کے بارے میں جانیں گے بہت حیران حقائق تو چلیے شروع کرتے ہیں فیک نمبر وان ایلبرٹ آئنسٹائن اتنے بڑے سائنٹس ہونے کے باوجود گاڑی چلانا نہیں جانتے تھے ہاں ان کو سمندری سفر کرنا بہت پسند تھا مگر وہ تیارنا بھی نہیں جانتے تھے فیک نمبر 2 ایلبرٹ آئنسٹائن جب پیدا ہوئے تھے ان کا دماغ باقی بچوں سے کافی بڑا تھا اور انہوں نے سال سال کے عمر تک پڑھنا لکھنے شروع نہیں کیا تھا اور جب انہوں نے سکول شروع کیا تو وہ ہمیشہ لڑ کر ہی جایا کرتے تھے فیک نمبر 3 ایلبرٹ آئنسٹائن چار سال تک بول نہیں سکتے تھے ایک مرتبہ کھانے کے ٹیبل پر انہوں نے کچھ الفاظ کہے سوپ کتنا گرم ہے تو ان کے گھر والے چھوکڑ ہو گئے ایلبرٹ آئنسٹائن کی ٹیچرز کا کہنا تھا کہ وہ زندگی میں کچھ نہیں کر پائے گا کیونکہ وہ زیادہ تر پڑھائی نہیں کرتے تھے مگر اب وہ دنیا کے ایک بہت مشہور سائنس دانگ مانے جاتے ہیں نمبر 5 ایک بار ایک میٹس کی ٹیچر نے ایلبرٹ آئنسٹائن کو لیزی ڈاغ کہہ دیا تھا کیونکہ وہ پڑھائی میں خاص اچھے نہیں تھے ہاں مگر میٹس ان کا فیورٹ سبجیکٹ تھا نمبر 6 ایلبرٹ آئنسٹائن دس گھنٹے تک کی نیند ضرور لیا کرتے تھے تاکہ وہ اپنا کام اچھے سے سر انجام دے سکے یہ تھے امیزنگ سے فیکس دوستو آپ اپنا فیورٹ سائنٹیس کے بارے میں مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا اور ویڈیو لائک ضرور کر دیجئے تھا آپ دیکھ رہے ہیں زونی فیک ٹیک